بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے ایک اور سیشن میں ایک اور انفرمیٹیو نالج اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں اور آج کے سیشن میں ہم امپورٹنٹ کرسن جو جیوگرافی سے ریلی ونٹ ہیں ان کو ہم کور کریں گے اور یہ والے بسٹ ایم سی کیوز ہیں فائٹل پابلک سرورس کمیشن کے لیے پابلک سرورس کمیشن سی ایس 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 اور جتنے بھی کمپیرٹیو ایزامنیشن ہوتے ہیں ان میں اپتہ جیوگرافی کے اس سیکشن سے لازمی کوسٹنز آتے ہیں ٹوٹی ٹو امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں ریپیٹیٹیو کوسٹن ہیں جو کہ جیوگرافی کے ٹاپک کو کور کرتے ہیں اور اگر آپ اس سیشن کو اینڈ تک دیکھیں گے کہ تو آپ بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے جو جیوگرافی کے ان کوسٹنز کی صورت میں ہے وہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور آپ کو بہت ہی اچھی انفرمیشن ایک ہی مختصر ویڈیو میں مل جائے گی تو شلیئے آج کے اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں دنیا کا سب سے مختصر دریا کونسا ہے دنیا کا سب سے مختصر دریا کونسا ہے جو کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں پایا جاتا ہے دنیا کا کونسا ملک ہے جسے لینڈ آف ریورز یعنی دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے and the right option is بنگلہ دیش question number 3 ہے name the longest river of ice age period which is disappeared now from the map of the world ice age period کا وہ کونسا سب سے لمبا دریا تھا جو اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکا ہے مادوم ہو چکا ہے and that important river is سیلنگا river جو کہ منگولیا میں پایا جاتا ہے question number 4 ہے name the river that crosses the most countries during its drainage وہ کون سا طریعہ ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ ممالک میں سے گزرتا ہے so that important river is Nile تو یہاں پہ دو کنٹریز کے بیچ میں تھوڑا سی confusion ہے Nile کے حوالے سے اور دنوبی کے حوالے سے تو Nile کے اگر دیکھیں تو یہاں 11 کنٹریز ہیں جس میں سے یہ گزرتا ہے جبکہ ریور دنوبی جو ہے وہ 10 ممالک میں سے گزرتا ہے تو most of the countries جس میں سے یہ ریور گزرتا ہے that is river Nile which passes through 11 countries question number 5 ہے river Nile outflows in دریہ نیل کس چمندر میں جا کے گرتا ہے so right option is Mediterranean Sea question number 6 ہے river Amazon outflows in which sea or ocean and the right option is Atlantic Ocean question number 7 ہے river Yangtze outflows in دریہ ینگزی جو چائنا میں پایا جاتا ہے وہ کس سمندر میں جا کے گرتا ہے and the right option of this question is East China Sea river Mississippi outflows in river Mississippi جو کہ USA میں پایا جاتا ہے وہ کس سمندر میں یا کہاں پہ جا کے گرتا ہے so the right option is Gulf of Mexico question number 9 ہے river that carries greatest volume of water وہ کون سا دریہ ہے جو سب سے زیادہ volume of water رکھتا ہے the right option is Amazon river question number 10 ہے largest river in Asia Asia کا سب سے بڑا دریہ یا لمبا دریہ کون سا ہے so that river is Yangtze river which is in China largest river in Africa Africa کا سب سے بڑا دریہ کون سا ہے so that river is river Nile largest river in Europe Europe کا سب سے بڑا دریہ کون سا ہے so that important river is river Woolga جو گرہشیا میں پایا جاتا ہے question number 13 ہے largest river in North American continent North American continent کا سب سے بڑا دریہ کون سا ہے so that river is Mississippi river جو کہ USA میں پایا جاتا ہے question number 14 ہے largest river in South America South American continent کا سب سے بڑا دریہ کون سا ہے so that river is Amazon river question number 15 ہے which river crosses the equator twice وہ کون سا دریہ ہے جو equator کو یعنی خطے استوا کو دو دفعہ کراس کرتا ہے and the right option of this question is river Congo جو کہ equator کو دو دفعہ کراس کرتا ہے question number 16 ہے which river passes through capital of Italy Rome وہ کون سا دریہ ہے جو Italy کے دارالحکومت روم میں سے گزرتا ہے and the right option is Tiber river جو کہ Italy کے capital روم میں سے گزرتا ہے question number 17 ہے Weltawa river is located in which country Weltawa river کے نام سے ایک دریہ ہے وہ کس ملک میں پایا جاتا ہے so that important country is Czech Republic important question ہے Weltawa river کے تعلق Czech Republic کے ساتھ ہے question number 18 ہے the oil river is the delta of which river جو oil river کے نام سے ایک delta ہے وہ کس دریہ کا delta بنتا ہے so that important river is the Niger river question number 19 ہے river dawn flows into which sea river dawn کس سمندر میں جا کے گرتا ہے river dawn flows into sea of azure اور river dawn جو ہے وہ رہشیا سے اس کا تعلق ہے question number 20 ہے which city lies along the Vistula river Vistula river کے اوپر کون سا دریہ بیس کرتا ہے that important city is Varsa question number 21 which river forms boundary between USA and Mexico اور USA اور Mexico کو بیچ میں کون سا دریہ کی boundary line بنتی ہے so that river is the Rio Grande question number 22 ہے which river forms boundary between Germany and France France اور Germany کے بیچ میں کون سا دریہ کی جو boundary line بنتی ہے so that important river is the river Rhein question number 23rd ہے which river forms boundary between India and Nepal India اور Nepal کے بیچ میں کون سا دریہ boundary line قائم کرتا ہے so that important river is Dikali river question number 24 ہے which river forms boundary between Papua New Guinea and Indonesia Indonesia اور Papua New Guinea کے بیچ میں کون سا دریہ کی boundary line بنتی ہے so that river is fly river 25 number question which river is adjacent to Liverpool Liverpool ایک UK کا شہر ہے وہ کس دریہ کے adjacent پایا جاتا ہے so that important river is Mersey river 27 number question which river forms boundary between Laos and Thailand وہ کون سا دریہ ہے جو Thailand اور Laos کے بیچ میں پایا جاتا ہے so that river is Mekong river city of Baghdad lies on which river Baghdad کا شہر کس دریہ کے کنارے پر واقع ہے so that important river is Tijris جسی دجلہ کہتے ہیں question number 29 which is the longest river in Europe continent Europe کا سب سے لمبا دریہ کون سا ہے that river is Volga river question number 30 which river originates from black forests in Germany and flows into black sea وہ کون سا دریہ ہے جو Germany میں black forests سے نکلتا ہے اور black sea میں جا گرتا ہے so that important is the Danube river question number 31 China is constructed on which river China کا مشہور three gorges جو دیم ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے وہ کون سے دریہ کے اوپر بنایا گیا ہے question 32 where blue and white nile rivers chine together کہ and the right option is khartoum soudan capital is khartoum وہاں پہ آکے white nile and blue nile which are alad lada rivers where they are here you can see that one side is white nile and blue nile and khartoum and then we can get to kairo and msr and question number 33 name the largest river completely located in one country دنیا کے اس واحد دریا کا نام بات ہے جو سب سے بڑا ہے لیکن وہ ایک ہی ملک میں پائے جاتا ہے so that river is zengzi river which is located in china question number 34 which river originates in and this mountain in Peru and largely surrounded by densely rainforest و khan وہ کون سا مشہور دریہ ہے جو astra khan کے مقام پر caspian c میں گرتا ہے so that important is world ga river 37 number question which lake is the source of nile white nile river وہ کون سی جھیل ہے جو white nile جو nile کا ایک حصہ ہے اس کا source ہے so that lake is called lake Victoria question دریہ کون سا ہے so کمبوریا کے سب سے بڑے دریہ کا نام ہے me kong river question number 39 oral yanisai and lena are the rivers belong to which country یہ تین مشہور دریہ ہیں یہ کس ملک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں so these three rivers are part of russian country question number 40 river indus outflows into دریہ سندھ river of australia is australia کا سب سے بڑا دریہ کون سا ہے so right option is moray river question number 41 largest inland waterways in the world is dunia کا سب سے بڑا inland waterways system کہاں پہ ہے the right option is the great lakes and the rivers st laurence located in the usa is the largest waterways in the world that comes تک اجازت دیجئے thank you very much allah up